سچ کہوں تو آج کی یہ ویڈیو ایک بلکل ہی ان پلانڈ ویڈیو ہے اپنے اس چینل کے اوپر کوئی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے میں ہفتوں پہلے ہی اسے پلان کر لیتا ہوں بٹے اس ویڈیو کے کیس میں ایسی کوئی بھی پلاننگ یا پھر ایسا کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے اس طرح کی ویڈیو بھی کبھی بنانی پڑے گی ان فیکٹ ابھی کچھ چار دن پہلے ہی میں نے ایک کمیونٹی پوسٹ کی تھی جس کے اندر میں نے آڈینس سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے حساب سے کوئی بھی کومک یا پھر اینیمے فینس آپس میں کیوں لڑتے ہیں اور اس پوسٹ کے پیچھے کا ریزن یہ تھا کہ میں اسی طرح کے ایک کونسپٹ کے اوپر ایک بلکل ہی یونیک آئیڈیا کو ویڈیو کے فارم میں لے کر آنے والا تھا بٹھال فلحال میں ہماری اس انڈین اینیمے یوٹیوبرز کی کمیونٹی میں کچھ ایسے ایونٹس ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے مجھے اس ویڈیو کو پوسٹ پانڈ کر گئے آج کی یہ ویڈیو بنانی پڑی اگر آپ فریقونٹلی انڈین یوٹیوبرز کی اوپر اینیمے ریلیٹیڈ کانٹینٹ دیکھتے ہیں دن آپ کو یہ اس بات کا پتا چل گیا ہوگا کہ دو ویل نون انڈین اینیمے یوٹیوبرز کے چینلز کے ساتھ کچھ بہت ہی غلط ہوا ہے اور اگر آپ کو اس بات کی کوئی بھی جانکاری نہیں ہے دن میں آپ کو بتا دوں کہ ڈرائگن ہنڈی ایکس اور بی اوٹاکو نام کے ان دو انڈین اینیمے یوٹیوبرز کے چینلز پر ملٹیپل کوپیرائٹ سٹرائکز آئے ہیں جن کی وجہ سے ان کے سالوں سے محنت کر کے بنائے ہوئے چینلز آج ترمینیشن کے خطرے میں آگئے ہیں اصل میں کیا بات ہوئی اور کیسے کیا ہوا اس کے بارے میں تو آپ کو یہ دونوں یوٹیوبرز ہی دھنگ سے بتا سکتے ہیں بات آج ہیڈن کیلیبر ایزا چینل and a part of this amazing community میں آپ کو آج یوٹیوب انڈیا کے اوپر anime related content بنانے کی پیچھے کی harsh and fearful reality سمجھانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک copyright content اور copyright strike کسے کہتے ہیں اگر ایک آسان بھاشا میں کہوں تو copyright ایک ایسا قانون ہوتا ہے جس کے ایک آنگ کسی بھی انسان کی بنائی کوئی بھی بک, مووی, میوزک, سانگ اینیمیشن and all kind of creative things کو بنا اس کی پرمیشن کے اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہ تو اسے بنا سکتا ہے نہ ہی اس میں کوئی changes کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے بیچ سکتا ہے اس لوگ کو بنانے کی پیچھے کا جو ایک main reason تھا وہ کسی بھی artist یا پھر کسی بھی individual کے محنت اور سالوں لگا کر بنائے ہوئے creative کام کو exploit ہونے سے بچانا تھا اسے ذرا ایسے سمجھئے کہ example کے لیے ایک manga writer ہے جس کا نام ہے Mojo ایک دن Mojo کے دماغ میں ایک بلکل ہی نئے طریقے کی manga story کا idea آیا جس کے بعد اس نے اس idea کے اوپر لگ بھگ چار سے پانچ سال لگا کر ایک manga بنا دی اب اس نے اپنی manga تو بنا لی لیکن وہ اسے گھر میں تھوڑی رکھ سکتا تھا اب اتنے سال لگا کر محنت کی ہے اور کچھ completely unique بنایا ہے then obviously Mojo یہ چاہتا ہے کہ اس کی بنائی manga سے اسے کچھ پیسے اور fame بھی ملے جس کے لیے وہ اپنی manga کو market میں بیچنے نکل پڑا اب اگر copyright law نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تو Mojo نے جہاں چار سے پانچ سال لگا کر ایک manga بنائی ہے چار پانچ دنوں میں ہی اسے کوئی copy کر لیتا یا پھر ایسا کہیں تو اس کے کام کو چورا لیتا اور کیا پتہ ایسا کر کے وہ Mojo کے بنائی کام کو copy کر کے اس سے بھی زیادہ پیسے اور fame کما لیتا بٹ کیونکہ دنیا کے اندر copyright law exist کرتا ہے اسی لیے اب کوئی بھی دوسرا انسان یا پھر کوئی بھی organization Mojo کی manga کو نہ تو copy کر سکتی ہے اور نہ ہی اسی same چیز کو recreate کر سکتی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی individual یا پھر کوئی بھی organization بینا Mojo کی permission لیے اس کے کام کو attain کرنے کی کوشش کرتے ہیں دن ایسے میں اسے کہا جائے گا copyright infringement جس کا مطلب ہے copyright قانون کو توڑنا اور ایسا کر کے نہ صرف اس individual یا پھر organization کو Mojo کے کام کو attain کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اسے penalty fee چکانی پڑ سکتی ہے بٹ کچھ extreme cases کے اندر جیل تک جانا پڑ سکتا ہے اب یہ جانکاری جو میں نے آپ کو بتائی یہ صرف copyright law کے بارے میں ایک simple definition ہے لیکن Indian anime youtubers کے بیچ جو چیز ڈر کا محل فیلا رہی ہے اس کا نام ہے copyright strike اور اب ذرا جلدی سے اسے بھی سمجھ لیتے ہیں دیکھئے copyright strike کا جو یہ system ہے وہ mainly youtube کے اوپر exist کرتا ہے یہ اصل میں ایک طرح کا tool ہے جو کہ ہر ایک creator اور ہر ایک content owner کے پاس ہوتا ہے youtube کے اوپر اگر آپ ایک content بناتے ہیں then وہ content بھلے ہی public domain میں آتا ہو but in the end اس کی complete ownership اور اس کے copyright آپ کے پاس ہوتے ہیں اور ایسے میں اگر کوئی دوسرا انسان آپ سے بینہ پوچھے آپ کے content کو re-upload reuse یا پھر exploit کرتا ہے then ایسے میں آپ اسے copyright strike دے سکتے ہیں youtube کے اوپر جو copyright law ہے وہ دو actions کے اندر divided ہے جس میں سے ایک ہے copyright claim اور دوسرا ہے copyright strike copyright claim کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے content کو اپنی ویڈیو میں use کیا ہے جو کہ copyright protected ہے اور اس content کا owner یہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے آپ کی ویڈیو میں use کریں then ایسے میں وہ آپ کی ویڈیو کے اوپر copyright claim دے سکتا ہے جس کے اندر پھر سے دو option آتے ہیں ان میں سے جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک copyright protected owner چاہے تو وہ آپ کی ویڈیو کو permanently block کر سکتا ہے جس کے بعد آپ کے علاوہ اس ویڈیو کو اور کوئی نہیں دیکھ پائے گا بٹ دوسرے option میں اس copyright protected content کا owner آپ کو copyright claim تو دے گا بٹ اس بار وہ آپ کی ویڈیو کو block نہیں کرے گا بلکہ اس کے بجائے وہ یہ کرے گا لیکن آپ اپنی ویڈیو میں اس کا content تو لگا سکتے ہیں بٹ اس کے بعد آپ کی ویڈیو جو بھی کچھ earning کرے گی وہ ساری کی ساری earning اس copyright owner کے پاس چلے جائے گی آپ copyright claim کے اندر تو پھر بھی کچھ relief ہوتا ہے بٹ جو یہ copyright strike ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی relief نہیں ہوتا youtube پر اگر آپ کو ایک copyright strike ملتی ہے then اس سے آپ کی ویڈیو جس پہ وہ strike آئی ہو تورنت block ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کے overall youtube channel کے اوپر ایک negative side effect آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی future growth کم پڑ سکتی ہے آپ کے current and future content کی reach کو کم کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کو کچھ limited days کے اندر تین strikes آ جاتی ہیں then اس کے بعد آپ کا پورا کا پورا youtube channel بھی terminate کیا جا سکتا ہے یہ سب باتوں کو سننے کے بعد لگ رہا ہے کہ copyright law کتنا strict ہے اگر ایک content creator کے حساب سے دیکھیں تو اس کے کام کو piracy جیسی چیزوں سے protect کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑیہ step ہے بہت اگر اسے ایک critic, reviewer, fan یا پھر کسی ایسے انسان کے نظریے سے دیکھیں جو کہ خود بھی ایک content creator ہے لیکن اس کا content کسی دوسرے کی کام کو review کرنا کوئی suggestion دینا یا پھر بس ایک opinion کی طرح سے اسے use کرنا ہے then اس کے لیے یہ copyright law بہت ہی بڑی بادہ پیدا کرتا ہے ذرا سوچئے کہ اگر آپ ایک movie critic ہوتے لیکن اپنا review دیتے وقت کسی بھی movie کی clip کو use نہیں کر پاتے کیونکہ وہ movie کی clip copyrighted material ہے سوچئے اگر آپ ایک fan ہوتے جو کی اپنے favorite show bracket میں anime کے بارے میں کوئی fan opinion یا پھر بس ایک episode breakdown کرنا چاہتے لیکن ایسا آپ کر نہیں پاتے کیونکہ جی show کے بارے میں آپ بات کرنے والے ہو وہ show copyright protected ہے ہے نہ کتنی frustration کی بات اگر copyright law اسی طرح سے exist کرتا تو اس سے piracy تو رک جاتی بٹ اس کے ساتھ ہی ایک critic سے لے کر ایک fan تک کی freedom of expression بھی رک جاتی اس لئے اس copyright law کے اندر ایک relief add کرتے ہوئے شروعات ہوئی fair use policy کی جس کی according اگر آپ کسی بھی copyright protected material کے اوپر کوئی بھی opinion دینا چاہتے ہیں کوئی news cover کرنا چاہتے ہیں کوئی review دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی suggestion جیسی چیزیں add کرنا چاہتے ہیں then اس case میں آپ ایک copyright protected material کا استعمال کر سکتے ہیں fair use policy یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی copyright protected material کے اندر اپنا کوئی aspect add کرتے ہیں then کچھ extent تک آپ اس material کو use کر سکتے ہیں اور indian anime youtubers بھی جو یہ anime reviews anime news اور anime breakdown جیسی چیزیں کرتے ہیں وہ سارے کی سارے چیزیں fair use policy کے اندر آتی ہیں اور fair use policy ہی انہیں یہ right دیتی ہے کہ وہ review news and breakdown جیسی چیزوں کے لیے کسی بھی copyright protected material کو کچھ extent تک use کر سکتے ہیں but اس policy کے exist کرنے کے بعد انڈین anime youtubers کے اوپر multiple copyright strikes آگئی ہیں جن youtubers کی میں نے پہلے بات کی انہوں نے fair use policy کے اندر ہی کچھ selected anime shows کے اوپر اپنا خود کا review and as a fan اپنے opinion add کر کے ایک بلکل ہی نیا content create کیا تھا جو کی completely fair use policy کے اندر تھا but اس کے بعد بھی کچھ Japanese company جو کی ان selected anime کے copyright کو hold کرتی ہیں انہوں نے multiple copyright strikes کا misuse کر کے ان انڈین anime youtubers کے channels پر نہ صرف ان ویڈیوز کو take down کیا بلکہ ان کے پورے کے پورے youtube channel کے اوپر termination کا stamp بھی لگا دیا اب یہ جو anime channels کے owner تھے کیا وہ ایک anime review بنا کر اس anime کے content کو چھوڑانا چاہتے تھے نہیں کیا وہ بس ایک fan opinion بتا کر اس anime کے سارے کے سارے پیسے لوٹنا چاہتے تھے بلکل نہیں نہ تو وہ لوگ anime content کو چھوڑانا چاہتے تھے اور نہ ان کا ایسا کرنے کا کوئی غلط ارادہ تھا وہ تو بس اپنے فیوریٹ anime shows کے بارے میں اپنے وچار اور ایزا فین اپنی رائے سامنے رکھ رہے تھے جس کا right انہیں fair use policy دیتی ہے اور ایسا پہ فل سٹاپ لگا دیا آخر ایسا کوئی بھی کیوں کرے گا جہاں آپ کو فری میں آپ کے content کیلئے promoters and advertisers مل رہے ہیں جو رکھنے میں جتنے amazing ہوتے ہیں اس کو بنانے کے پیچھے کی industry اس سے بھی کم پیچھے دارک ہوتی ہے Japanese anime industry کے اندر ایسے بہت کم cases ہیں جہاں انہوں نے کسی بہاری انسان کو as an animator یا as an artist کام کرنے دیا ہو Japanese anime industry ایک بہت ایک exclusive industry ہے جہاں کام کرنے اور صرف Japan کے پاس ہو اور اس لئے پچھلے سال یعنی 2020 میں Japan میں ایک قانون بھی آئے تھا جس کے مطابق ہر ایک ایسی ویب سائٹ اور یا پھر ہر ایک ایسا سورج جو کسی بھی level پر anime یا پھر manga کو pirate کرتی ہے ان کو ترنت block کیا جائے اور ان کے ایڈمنز کے رہے بھٹ کسی کو بھٹ بھٹ اور ایسے میں میرے اور میرے جیسے باقی کئی سارے content creators کے لئے anime related content بنانا تھوڑا سا رشکی ہو جاتا ہے ایمین ذرا سوچ کر دیکھیں اتنے سالوں تک unique and self independent رہ کر content بنانے کے بعد ایک دن آپ سو کر اٹھتے ہیں کم کسی ایک stupid reason کی وچھ سے پورا channel تو نہیں اڑے گا اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا future hidden caliber کے content میں کیا بدل اب لاتا ہے اور اب رہی بات ان دونوں Indian anime YouTube channels کی then as a viewer and as a creator ہم لوگ ایک copyright strike کے معاملے میں زیادہ کچھ تو نہیں کر سکتے خاص کر کتب جب YouTube ہی آپ کی بات سننے کے لئے تیار نہ ہو بھٹ ہم لوگ as a community اپنے ہی بیچ کے ان creators کو future کے on بس اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ بھی یوٹیوب انڈیا کی اوپر ایک اینیمے ریلیٹیڈ چینل سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں دن ایک بار اپنی سوچ پر پھر سے وچار کیجئے گا I know آپ کو اینیمے دیکھنا پسند ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ انڈین آڈینس کے بیچ quality animation کی growth بھی بڑھانا چاہتے ہو بٹ ریالیٹی یہی ہے کہ اس وقت یوٹیوب انڈیا پر نہ تو اینیمے فینس کے اتنی viewership ہے کہ جس سے آپ کو کوئی بہت زیادہ بڑی growth مل سکے اور نہ ہی یہاں اینیمے creators کے لیے کوئی set number of protection ہے چھوٹے چھوٹے clips کے لیے copyright strike پڑ جاتی ہیں ایک ایک سال پرانی ویڈیوز پر اچانک کسی دن claim آ جاتے ہیں اب انڈین اینیمے یوٹیوبرز کی بس یہی ایک reality بچی ہے تو اگین میں یہی بولوں گا کہ یوٹیوب انڈیا پر اینیمے related content کو بنانے سے پہلے ایک بار ڈھنگ سے positive and negative sights دونوں کو measure کر لیجئے گا تو بس اسی کے ساتھ اس situation کے اوپر آپ کے اپنے opinions مجھے ضرور اور ضرور بتا رہا پورا کا پورا comment section آپ کا ہی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے hidden caliber کے official instagram پر follow کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو تھوڑی بہت بھی informative لگی ہو then please ایک بار hidden caliber youtube channel کو subscribe کرنے کے بارے میں بھی ضرور سوچئے گا so now thank you so much for watching and thank you for being awesome